یہ جو بلاس جوا ہے تو اس کی نویت کیا ہے اب تک کتنے اس میں فراد شہید ہے اور کتنے زخمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جی یہ ہمارا سی ٹی ڈی کا اول کمپاؤنڈ ہے جی اس میں بیسمنٹ میں ہماری ایک کوت بھی تھی اس میں سی ٹی ڈی کا ایکسپلوسیو وہ جو کیس پراپرٹیز ہوتی ہیں جو ریکوریز کرتی ہے وہ بھی پڑا تھا تو ابھی تک جو ہمارے ایکسپرٹس نے جو ہمارے بام ڈیسپوزل یونٹ کے ایکسپرٹس نے انہوں نے جو یہ کرائم سین سارا انسپیکٹ کیا ہے ظاہر ہے وہ ٹیکنیکل ایویڈنس ان کی ہے تو ان پہ ہم زیادہ وہ ریلائے کرتے ہیں تو ان کے جو وہ اسیسمنٹ ہے فائنل وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ کوت میں اب اندازہ لگا رہے ہیں کہ کوت میں کئی شارٹ سرکٹ ہوا ہے اس سے بلاسٹنگ ہوئی ہے کیونکہ ایکسپلوسف جو ہمارا بلاسٹ ہوا ہے وہ سی ٹی ڈی کی اس بیسمنٹ والی کوت سے ہوا ہے باہر سے کوئی اس طرح کا اٹیک یا باہر سے خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی کوئی اور سویسائیڈل اس طرح کی کوئی بھی ایویڈنس ہم نے پورا یہ چانبین کر کے پورا کرائم سین انسپیکٹ کر کے اور اپنے ایکسپرٹس انیلیسز کر کے تو وہ ایسی کوئی ایویڈنس نہیں آ رہے کہ باہر سے کوئی خدا نہ خواستہ اٹیک ہوا ہے یا باہر سے کوئی سویسائیڈر آیا ہے تو اس کوت کا ہم اندازہ لگا رہے ہیں یہ کوئی پندرہ بیس کا ایک کوت کا ہمارا کمرہ تھا اس میں ان کی کیس پراپرٹی سی ڈی ڈی کا ایکسپلوسف پڑھا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شارٹ سرکٹ کے بعد وہاں پہ کوئی ایکسپلوزن ہوا ہے یا وہ خود سے کہیں ایکسپلوڈ ہوئے ہیں اسی لیے وہ بار بار وہ وقت پہ وقت پہ سے بیس منٹ کے بعد اور پھر بتیس منٹ کے بعد وہ بلاسٹ ہوتے رہے تو وہ واضح کرتے ہیں اس چیز کو کہ وہ گرنیڈ اور ایکسپلوسف جو پڑھے تھے وہ پھٹ رہے تھے اس سے ہمارا نقصان ہوا ہے انتہائی افسوسنا کا کتنے اپرات شہید ہوئے کتنی زخمی ہوئے سر ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ کیا اس میں کوئی دشتگردی کا انصر شامل ہو سکتا ہے ابھی تک جو ہماری پوری انیلیسیز ہے کوئی ایسا باہر سے اٹیک ہمیں وہ کنفرم نہیں ہو رہا نہیں ہمیں کوئی اس طرح کے ملیٹنسی سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کا وہ کرائم سین سے کوئی ایویڈنس مل رہی ہے اسی کوت میں ہمارا جو ایکسپلوسف سی ٹی ڈی کا وہ پڑھا تھا وہی انیشلی ہمیں وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے اسی میں ایکسپلوزن ہوا ہے اب اس کی نویت کو ہم کہ وہ کیسے ایکسپلوڈ ہوا ہے شارٹ سرکٹ سے وہ ایکسپلوڈ ہوا ہے یا اس کا کوئی اور وہ ہے تو اس کو ہم وہ پوری ڈیٹیل اس کے بعد آپ پانیش کریں امی طور پر کتنے لوگ ہوتے ہیں کتنا عملہ ہوتا ہے یہ سی ٹی ڈی کا ہول کمپاؤنڈ ہے جی تو اس میں ان کی وہ جیسے وہ ہمارے وہ آنڈی والی میں پڑھے ہوتے ہیں بیرکوں میں اپنی رہائش بھی اختیار کرتے ہیں ان کمروں میں تو بیسمنٹ میں بھی تھے یہ تین منزلہ ہماری وہ تھی تو اس میں وہ ہمارے وہ رہائش پذیر